جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے سائپر کے کیس کا ٹرائل ہو رہا تھا اس میں ایک وقت پہ میں آیا خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے ایک ون پوائنٹ پہ خان صاحب نے اس کا بائی کارٹ کیا تھا اور بائی کارٹ ہے بھی The reason being جس طریقے سے ٹرائل چلایا جا رہا ہے جس طریقے سے اس کو رش کیا جا رہا ہے جس طریقے سے پراسیکیوشن آج ہر صورت اپنا ایویڈنس کنکلوڈ کرنا چاہ رہی ہے ہم سارے سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کی خلاپ ورزی ہے یہ عدالتوں کی انہیں حکامات کی خلاپ ورزی ہے جس طریقے سے انسٹرکشن دی گئی تھی کہ ان ٹرائل کو کنکلوڈ کرو خاص کر کل کی سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد جو سپریم کورٹ نے ابزرویشن دے دی تھی اور سپریم کورٹ نے آرڈر میں جو ریمارس دی ہے اور جو فائنڈنگ دی ہے اس کیس کی کوئی حیثیت نہیں آئین اور قانون کے مطابق لیکن یہ فقط ایک پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے کسی کو الیکشن پراسس سے باہر نکالنا یا الیکشن پراسس کے قریم نہ آنے دینا یا اسے سیاست سے باہر کرنے کیلئے ایک سب سے بڑا سازش ہے اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے الیکشن کو ڈیل کیا جا رہا ہے جس طریقے سے ہمارے ورکر سپورٹر اور کنڈیڈیٹ سے ڈاکومنٹس لیے جا رہے ہیں جس طریقے سے ان کو روکا جا رہا ہے اور الیکشن پراسس میں اجازت نہیں دی جا رہی یہ بہت کرٹیکل ٹائم ہے اس وقت اس الیکشن کا فری این فیئر این ٹرانسپیرنٹ ہونا بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے کہ سارے پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ اس میں پاکستان تحریکی انصاب اپنی شان سے الیکشن لڑے اور اس میں پارٹیسپیٹ کرے اگر یہ الیکشن فری این فیئر این ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ ملک کو اپراہ تفری کی طرف لے کے جائے گا جو کسی کی خواہش نہیں ہونے چاہیے ہم نہیں چاہتے اس ملک میں کسی قسم کی اپراہ تفری ہو کسی قسم کا نقصان ہو کسی قسم کی جو ایکانومی اس وقت ڈاؤن ہے پاکستان کی ایکانومی مزید ڈاؤن نہیں ہو سکتی نہ کسی تجربی کی متحمل ہو سکتی ہے کوشش ہونے چاہیے بہرحال کہ یہ الیکشن فری این فیئر این ٹرانسپیرنٹ ہو اگر ایکانومی خراب ہو جاتی ہے تو آئی میک فروگرام پہ بھی بہت برا اثر پڑے گا ہم نے تو زمان پار کے وقت بھی اس کی ایک انکنڈیشنل سپورٹ دی تھی لیکن آپ فری این فیئر الیکشن نہ کرا کے ایک بہت بڑا سوال یہ نشان کریں گے اگر آپ ایک پارٹی سے اس کا نشان روک لیتے ہیں اور وہ بھی ایک عام بیسلس قسم کی بنیادوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ان پہ آپ یہ نشان روک لیتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نشنل سمی میں ستر ریزرر سیٹس ہے اور پورے ملک میں دو سو ستائیس ریزرر سیٹ ہے وہ ریزرر سیٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ملتی حضاد اگر آپ کے گنڈی ریٹ ہو وہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو ملتی ہے ان دو سو ستائیس سیٹوں کا آنے والے صدر کے الیکشن میں بڑا رول ہے سنیٹ کے الیکشن میں بڑا رول ہے ان کا پرائم منسٹر اور چیپ منسٹر کے الیکشن کرانے میں بھی بڑا رول ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی نائنصافی ہوگی یہ ایک سازش کا حصہ ہوگا اگر ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے آپ ایک پولیٹیکل پراسس کو نکالا جائیں آج خان صاحب سے اس سلسلے میں تفسیر کے ساتھ بات ہوئی ہے ہم الیکشن کمیشن کے ڈیسیجن کو ہر فارم میں ڈسمس کرتے ہیں اور اس سے ڈسیگری کرتے ہیں ہماری پارٹی جس طریقے سے چل رہی تھی انشاءاللہ ہم اپنا انتظام اسی طریقے سے چلائیں گے جس طریقے سے کل یا پرسو یا ترسو ہماری پارٹی چل رہی تھی اس ڈیسیجن کو ہم ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ سبجیکٹ وہ ہماری فائنل ڈیسیجن باہدئی لائرز وہ ہم انشاءاللہ تعالی چیلنج کریں گے عدلیہ سے ہماری درخواست ہوگی کہ جلد سے جلد اس پر فیصلہ کریں کیونکہ یہ مسئلہ پاک صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ پورے سیاسی نظام اور جمہوریت کا ہے اور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کے ساتھ جو بنیادی حقوق ہے اور ان کے مطابق جو حکومتیں بننے کا حق ہیں اس سے مطالقہ ہے ہماری عدلیہ سے درخواست ہوگی کہ جب بھی ہماری پیٹیشن آئے اس کو جلد سے جلد سنا جائے آج ہم نے بڑی کوشش کی کہ الیکشن کمیشن سے ہمیں سیٹیپائٹ کا بھی ملے لیکن الیکشن کمیشن نے سیٹیپائٹ کا بھی مہیا نہیں کی ہمیں یہ کہا گیا کہ آچھٹی کا دن نے آج نہیں ہو سکتا دیسپائٹ یہ کہ ہماری دو درخواستیں اس کے لیے پڑی ہے ہماری عدلیہ سے درخواست ہوگی کہ ضرور کوئی ایسی اقدامات کریں جس طرح سے کل سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے تاکہ ملک میں فری فیرن الیکشن کا انعقاد ممکن ہو سکے اور عوام کا یہ بنیادی حق کی بجاوری جو ہے ہو سکے آپ لوگوں کا شکریہ اگر کوئی کوسٹن ہے تو خاص طور پر اس وقت جو الیکشن کمیشن کے خلاب جو آپ پرنیشن کرنے جائیں گے بشاور ہائی کورٹ میں ہو جائیں گے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ملکم دیکھیں یہ سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ کی نائنٹین سکسٹی ایٹ سے ججمنٹ ہے اور نائنٹین سکسٹی ایٹ میں جبکہ پاکستان ہیسٹ اور ویسٹ پاکستان ہوا کرتا تھا تب سے یہ چلا رہا کہ الیکشن کمیشن ملک کے ہر صبح میں موجود ہیں اور ہر ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے خلاب اپنا رائٹ استطاق کر سکتی ہے ہم نے چونکہ پہلے اس کے خلاب پیٹیشن کی ہوئی تھی نوٹس پشاور میں ملا تھا پشاور میں جو ہماری ارگانائزیشن ہے وہاں بائیومیٹرک کی ضرورت نہیں تھی پکڑ تکڑ نہیں تھی وہ جا سکتے تھے ایفیڈیوٹ کروا سکتے تھے اور اپنا پاور اپٹانی سائن کر سکتے تھے اس لیے وہ وہاں چلے گئے تھے دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کہ پشاور آئی کورٹ میں ہمارا الیکشن بھی ہو گیا تھا پشاور آئی کورٹ میں پہلے سی بھی ہماری پیٹیشن اپنڈنگ تھی اس لیے ہم نے پشاور آئی کورٹ کو متخب کر لیا تھا لیکن یا بھی ڈیسیجن کرنا ہے کہ کہاں فائل کرنا ہے امید ہے کہ پشاور آئی کورٹ کر لے یا سپریم کورٹ کر لے لیکن ہے نوی دونوں آپشن سپریم کورٹ ہم اس لیے جا سکتے ہیں کہ آرٹیکل وان ایٹی فور میں فائل کر سکتے ہیں کہ الیکشن کا انعقاد کرانا یہ بنیادی حق کا حصہ ہے پہلی بھی اس قسم کی کیسز سپریم کورٹ میں آ چکی ہیں وہ ایک آپشن ہے لیکن ابھی فائنل نہیں ہوا کہ کہاں جانا ہے گوھر صاحب یہ بتائے گا کل آپ سے دیکھو ہماری پارٹی کا سربراہ خان صاحب ہے تے اور رے اور رہیں گے انشاءاللہ جب تک وہ باہر نہیں آتے میں وہ پرائز سر انجام دوں گا جو خان صاحب نے مجھے تفعیص کی ہے آج بھی میں اسی کرسی پہ بیٹھ کے وہاں سے جو آرڈر ایشو کرنے تھے جو سرٹیفیکٹ ایشو کرنے تھے وہ آج بھی ہم اپنے کام جو ہے سر انجام دے رہے لیکن دیکھیں یہ کسی کی ایک آفیس کی بات نہیں ہے کہ کون آفیس بہر رہے کون آفیس ہولڈر رہے کون سیکٹری جنرل رہے پارٹیز ہوتی ہے وہ بغیر سیمبل کے بھی ہوتی ہے ہمارا سارا سٹرگل جو ہے وہ اس سیمبل کے لیے چلتا رہا ہے اور ان کی ساری کوشش یہی ہے کہ ہم سم سیمبل لے لیں اور یہ ستر سیٹے لے کر کی کسی اور کو دے دیں یہ دو سو ستائی سیٹے ہمیں نہ ملے یہ کسی اور کو ملے پہلی یہ کوشش ہو گئی کہ آپ کی الیکشن صحیح نہیں ہوئے اس مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے الیکشن کروایا یہ الیکشن نہیں کروا سکتا تھا اگر آپ ان کے پہلے آرڈر اور ان کا معازنہ کریں لازٹ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آٹھ جون کو الیکشن نہیں ہوا تھا اب یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی وہ آٹھ جون کے دن جو بندہ سیکٹری جنرل تھا وہ الیکشن کرا سکتا تھا پھر کہنے جی چیف الیکشن کمیشنر جمالی صاحب تھے پہلے انہوں نے اس کا اپیڈیوٹ اکسپ نہیں کر لیا تھا کہ جی یہ تو ختم ہو چکا ہے تو الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے وہ سسٹینبل نہیں ہے وہ کنٹرادیکٹری ہے ہم اگر آدالت جائیں گے انشاءاللہ ہمیں ریلیف ملے گا اس وقت پارٹی کے چیرمن آپ ہیں یا وہ آپ عمران خان صاحب عمران خان صاحب چیرمن تھے ہیں اور انشاءاللہ چیرمن رہیں گے اگر میں پارٹی کا چیرمن ہوں پھر بھی عمران خان صاحب ہمارے چیرمن ہے لیڈر ہے چاہے وہ جیل میں ہو چاہے جیل کے باہر ہو دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کے ایک کنسپ ضرور آپ کلیئر کر دیں پولیٹیکل پارٹیز جو انلسٹ ہوتی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز جس وقت انلسٹ ہو جاتی اس کا چیرمن اور صادر اور جنرل سیکٹری جو بھی نامیں وہ کنٹینیو کرتا ہے پارٹی کے پاس نشان ہیں یا نہیں ہیں نشان انشاءاللہ ہمیں رسٹور ہوگا عدلیہ رسٹور کروائی گی کل بھی ہمارے نمائندگان جو ہمارے کینڈی ریٹس ہیں وہ کل بھی اگر پیٹی نامنیشن فارم فائل کریں گے اس میں بھی ہم لکھیں گے کہ ہم پی ٹی آئی سے بلانگ کرتے تھے پی ٹی آئی سے بلانگ کرتے ہیں اور اس خانے میں ہم پی ٹی آئی ہی لکھیں گے پیٹیشن جو آپ فائل کرنے جا رہے ہیں ابھی تک مشاورت کیوں نہیں کمپلیٹ رہی ہے مشاورت ہماری کمپلیٹ آلموس ہو چکی ہے صرف ہمیں الیکشن کمیشن کا آرڈر نہیں ملا سرٹیفائیڈ کا بھی جو ہی ملیں گے انشاءاللہ چونکہ دو دن بیچ میں چھٹی آئیں وہ چھٹیوں کی وجہ سے سیٹرڈے کل سنڈے ہیں اور منڈے کو پبلک ہالیڈے وہ کرسپنس کی یا خائد کی برڈے کی اس کی چھٹی ہونے کی وجہ سے شاید نہیں کر سکیں گے عدلیہ اور اپلیکیشن فائل کرنے میں ٹیوزے سویرے انشاءاللہ ہماری پیٹیشن فائل ہو چکی ہو